افتقار احمد صاحب ہیں ساپ نے جو غار کے اندر حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہا تھا کتنے سال تک کر رہا تھا میرے خیال چھے سو سال کا وقفہ تھا حضرت علیہ السلام سے ملاقات جب ہوئی ساپ کی تو اس نے مدینہ کا کعبے کا حراستہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں وہاں کیا کام ہے تو اس نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جن کے لیے میں چھے سو سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ زیارت کے لیے مجھے وہاں چاہنا ہے تو ساپ کو پتا تھا کہ وہ مکہ مدینہ کے درمیان غار کے اندر رہیں گے تو غار کا پتہ پوچھ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ تو مکہ اور مدینہ میں آبادی انسانوں کی تھی اس لیے وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا ساپ تو اس طرح بھی ساپ وہاں گیا انہیں ستر جو ہے جھیریاں بنائی وہاں پر غار کے اندر کے اگر کسی بھی جھیری سے زیارت ہو جائے سرکار کر گی لیکن پھر آپ کو آگے کا معلوم ہی ہے کہ حضرت ابوبگر صدیق نے سارے سراغوں کو بند کر دیا جو ایک سراغ بچا تھا اس پر اپنی ایڑی مبارک لگا لی تو جب ساپ کو اس کو تمام سراغ اس نے بند دیکھے تو ایک ہی سراغ پر اس کو نرم سا لگا جس پر اس نے بعد میں ہٹا لے کی کوشش کی جب پیر نہیں ہٹا تو اس نے پھر اس میں کاٹا جو سارا واقع ہے تو غالباً چھے سو سال کا مجھے یاد ہے